جب میں وہاں سے ریلی کو ہم ویلکم کرنے کے لئے کھڑے ہوئے تھے جب ہم اینڈ ہوئی ہے ہم وہاں سے جا رہے تھے تو مجھے پہلے ایک پلس والی نے پیچھے سے پکڑا زور سے سیٹ مجھے ٹائٹ پکڑ لیا آرم کی سائٹ سے لیفٹ آرم سے پھر جب میں نے اسے پوش کیا میں نے اسے چھڑوا کہ میں جیسی نکلی ہوں تو سارے میڈیا والوں نے مجھے سراؤنڈنگز میں لے لیا اور میں سینٹر میں تھی سارا میڈیا تھا مجھے اچھا میڈیا سے تھوڑا سا مجھے ہی ہوگا کہ میڈیا والوں نے بھی ساہر اوویسٹی آپ لوگ تو کچھ نہیں کر سکتے تھے آپ لوگ انہیں میرے سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا میں نے آپ سب کو بتایا کہ میرے ساتھ مجھے ایک پکڑنی کوشش کی گئی ہے لگن کی حمد نہیں ہوگی کہ مجھے پکڑ نہیں سکتے یہ لوگ انہوں نے مجھے پکڑنی کوشش کیوں کی تو پھر اس کے بعد آپ لوگ اوویسٹی اتنی اگریسیو ہوئی تھی کہ میرے اگریسیو ہونا بنتا تھا ہم وہاں پہ ایک ہم چیف جسٹس صاحب کے لیے کھڑے ہوئے تھے ہم آئین کے لیے کھڑے ہوئے تھے وہاں پہ رول آف لوگ کے لیے کھڑے ہوئے تھے تو میرا تو بنتا تھا کہ میں وہاں کے میں اس وقت اگریسیو ہوتی کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے یہ ہم نے وہاں ہم اسلا پاروت لے کے تو نہیں کھڑے ہوئے تھے نا نہ ہمارے پاس کوئی ڈنڈے تھے تو میں نے صرف جسٹ یہی کہا کہ میں نے تو پولیس والی کی آواز مجھے ادھر سے آئی کہ اس کو پکڑو اس کو پکڑو ایڈنڈ نو وہ کون تھا لیکن میں میں اب کچھ نہیں کہہ سکتی اس کے بارے میں لیکن انہوں نے مجھے دونوں سائٹ سے پکڑا دونوں آنکس کی سائٹ سے اور جان کے مجھے نیچے گر آیا ان لوگوں نے اور مجھے ڈریک کرتے میں لے کے گئے اتنے بھرے طریقے سے ڈریک کیا اور میرے کپڑے بھی سائٹ پہ ہوگئے میں نے ان سے کہا مجھے اپنے کپڑے صحیح کرنے دیں تو وہ بھی نہیں کرنے دیں تو انہوں نے کہا ہونے دو انہوں نے میری کیئے نہیں کی جب وین میں مجھے زور سے جا کے پوش کیا ہے اور مجھے نہیں پتا میری گلاسز کہاں ہیں میری کیا چیز کہاں ہیں اور میرا موبائلی میرے ہاتھ سے چھین لیا بڑی زور سے میرے نیلز مارے سب جگہ میرے اتنا پین ہیں میرے مسلز ایشیوز ہو گئے ہیں بہت زیادہ تو میرے ساتھ جو مس ہینڈنگ ہوئی ہے وہ میں کبھی بھول نہیں سکتی نہ بھولنا چاہیے تو میں تو یہ ہیومن رائٹس میں ضرور کہوں گی کہ اس کا ایکشن لینا چاہیے ہوں لوگوں کو ایڈون نو وہ ایکشن کب لیں گے ہیں چیزوں کا یہ کس طریقے سے ڈی سی او صاحب نے اجازت نہیں دی اگر قانون کہتا ہے کہ جج ریکمینڈ کرتا ہے اور کوٹ کرتا ہے فنڈیمنٹل رائٹس تو ڈی سی نے کیوں آئین کی وائلیشن کی یہ سوال کا جواب ہمیں چاہیے اور کیوں تشدد کیا خاص طور پر ہماری خواتین کے جو کھڑی میں تھی صرف ویلکم اور ویف کرنے کے لیے رائلی میں رائلی کا حصہ بھی نہیں تھی نہ وہ ان یوسیز میں تھی جو گیدرنگ پوائنٹ سے رائلی کے لیے یہ صرف ایف لائن پارک کے بھار بلکہ پولیس کی جو تائیناتی تھی اس کے ساتھ کھڑی میں تھی جب رائلی چلی گئی پھر ان پر تشدد کیا گیا اور ان کو پکڑ دکڑ کی گئی یہ ساری چیزیں غیر آئینی ہو رہی ہیں گجرات میں جو پولیس نے حملہ کیا ہے کل رات کو ہمارے ورکرز کے گھروں پہ جو موجود نہیں تھے تو ان کی فیملی میمبرز جس میں خواتین اور بچے تھے ان کو خوف زدہ کرنے کے لیے گھروں کے اندر گھسے ہیں اور آپ دیکھیں گے ہم ایک ویڈیو آپ کو بھی دکھائیں گے کس قسم کا یہ تشدد ہو رہا ہے تو میں وی پول uh in who laws get i am calling on all international human rights organisations خدا کے واسٹے for heaven's sake we are members of the um why the uk бой why are the un human rights organisations being silent on their abuse of human rights in pakistan when we are signatories to seven human rights conventions انکلوڈنگ آئی سی سی پی آر اینڈا کنونشن اگنس ٹوچر یہ حکومت ڈیلیبریٹلی خلاف وردی کریے پاکستان کی بین الاقوامی کمیٹمنٹس کی ہم یو این ویمن کو اسپیشلی اپیل کرتے ہیں کہ وہ جو خواتین کے ساتھ ہوا ہفتے کے دن اس کا نوٹس لیں we want the UN women to take notice of the abuse and violence being done by the police in Islamabad against our women specifically the way that they manhandle the women on Saturday after our rally had ended and these women who were actually standing out on the roadside to welcome the rally they were not part of the rally let me reiterate that so اس واسطے ہم سمجھتے ہیں بہت تو ہو گئی ہے enough is enough یہ جو سارے ریاست ہے اور جو یہ حکومت ہے یہ فیشزم کر رہی ہے جنگل کے قوانین ہو رہے ہیں اس وقت کوئی رول آف لاؤ نہیں ہے